ایک چیز میں بتانے والا ہوں جو میں نے مسٹیک کری ہے بھی میں نے تو خیر مسٹیک نہیں کری میں نے کہیں جانا تھا اس کی گاڑی صاف کروانا ضروری تھی ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کبھی بھی اپنی گاڑی کو رات کے وقت میں سرویس یا ووش نہ کرئے گا سلام علیکم دوستو امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے آج کافی دنوں بعد ویلوگ بنا رہا ہوں پورا ایک ہفتہ ہو گیا ویلوگ نہیں بنایا مصروفیت کی وجہ سے اور آج ویلوگ کا سٹارٹ کرتا ہوں اپنی گاڑی کی سرویس سے گاڑی سرویس کرانے آیا ہوں گاڑی سرویس کرا کے اس کے بعد پھر آگے کے کیا معاملات ہیں پھر وہ شروع کرتا ہوں اور ویلوگ بھی میں رات کے کوئی پہنے دیس بجے شروع کر رہا ہوں کا ٹائم پتہ ہی نظر آرہ ہے نہیں آرہا تو پہنے دیس بجے میں رات میں ویلوگ شروع کر رہا ہوں سو دیکھیں سب سے پہلے میں گاڑی کا آپ کو گاڑی کی حالت دکھا جاتا ہوں کہ گاڑی اس وقت کنڈیشن کیا ہوئی ہے اور سرویس کرانے کیوں سروی ہے موسیقی گاڑی سرویس ہو گئی ہے ساف ہونے کے بعد گاڑی کا اپنی ایک لپ نکل جاتا ہے پہلے گندی تھی کیا حالت ہو رہی تھی ساف ہوئی ہے اب اس کی کیا شکل نکل گئی ہے سالے جی گاڑی تو ساف ہوگی ہے ایک چیز میں بتانے والا ہوں جو میں نے مسٹیک کری ہے میں نے کہیں جانا تھا اس کی گاڑی ساف کروانا ضروری تھی ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کبھی بھی اپنی گاڑی کو رات کے وقت میں سرویس یا واش نہ کریے گا جائے خود یا آپ کی سرویس سے کروانی پڑے وہاں سے کبھی بھی رات کے ٹائم وہ اس لیے وہ میں وجہ ہی بتاتا ہوں کہ رات کے ٹائم گاڑی سرویس کرانے یا واش کرانے سے کیا ہوتا ہے وہ جو پانی گاڑی پر لگتا ہے بوڑی پر اس میں ہوگی نمی اور ہم رہتے ہیں کراچی میں کراچی میں تو خاص طور پر نمی تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہ نمی آہستہ آہستہ کر کے نا گاڑی کی موٹروں میں ویل میں کئی نا کئی آگے دھیرنا شروع ہو جاتی ہے اس دھیرنے سے کیا ہوتا ہے ایک ٹائم بعد اس جگہ پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ موٹرے جو ہیں نا ہم بٹن دھوارے ہوتے ہیں اور وہ اب شیشے کبھی چھڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں چھڑے ہوتے ہیں وہ ایک ٹینشن بنی ہو دی ہو ٹینشن بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم جو اکثر جو رات کے ٹائم گاڑی کو سروس کرتے ہیں یا پانی لگاتے ہیں اس سے وہ موٹر جام ہو جاتی ہے چلیں جی گاڑی سروس کر آگا گر پہنچ گیا اب آپ دیکھ رہوں گے پہلے ہر چیز بلک 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 اور چہرہ بھی واضح نظر نہیں آ رہا ہوں بلاخر گھر پہنچ گیا ہوں گاڑی ساپ کروا لیے اور بلوگ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے ساڑھے نووے شروع کیا تھا اور ابھی تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں تو بارحال ایک چیز پچھلے جو لاسٹ میرا بلوگ تھا اس کے نمہ مروہ کی بردے کی اور آج جو ہے وہ مرحبہ کی بردے تو اب سین ایسا ہے کہ مروہ کی مرحبہ کی بردے بھی جو ہے وہ میں نے ہی سیلیبریٹ کرنی ہے خیر یہ اچانک اچانک سے تھا مجھے آج یاد نہیں تھا کہ مرحبہ کی بھی آج بردے ہیں تو سامان لیا ہے مرحبہ کے بابا اور میں مرحبہ کا بھی چھوٹا ہی چاچو ہوں جس طرح مروہ کا چاچو تھا اس طرح مرحبہ کا بھی چاچو ہوں تو بخشہ اس کی تیاری کرتے ہیں مرحبہ کی پھر آپ کو ملتے ہیں مرحبہ کی بردے کے کےک پر کیا 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 آگیا ہے تمہارا کیا کیا آیا بابا بھلو لائے اور کینڈل وغیرہ اور میرا کفت گفت میں کیا آگیا ہے تمہیں بڑے سے پہلے گفت میں لیا ہے نہیں گفت کیا ہے چلیں جی ٹماتر چلیں جی اس کا کینگ بھی آگیا ہے اس کی گینڈل بھی آگیا ہے اس کے دیگوریشن کا سامان بھی آگیا ہے اور یہ ہماری ہنانا ہے ہنانا ہے ہنانا سے ہلو ہلو ہاو یوں گود چلیں جی اسی کے ساتھ جو ہے نا مرحبہ کے بردے کےک پر ملتے ہیں پھر انشاء اللہ یہ بچہ پارٹی ساری آگئی ہے چاچو بلوگ کر رہے نا یہ پوری یہ حادیہ ہے یہ میری بھانجی ہے یہ بھانجی ہے یہ بھتیجی ہے بھائی جلدی جلدی تو بھی آجا ہے یہ بھتیجی ہے تمہارا نام کیا ہے عبدالمویز عبدالمویز بھائی اس کا نام عبدالمویز ہے یہ اللہ کا نام اس کا تو الحمدللہ بچہ پارٹی سارے میرے بلوگ دیکھنے کے سامنے کھڑے میں ہیں اور یہ میرا کونفیڈنس لیولنا ڈیولپ کرتے ہیں یہ تو صحیح کرو یہ تو اتار جی اس کو اس طرح کروڑا ہے یہ لکھا بنا رہی نہیں آرہا چلیں جی الحمدللہ مرحبہ کی برتدے بھی ہو گئی گاڑی بھی واش ہو گئی آج کی ولوگ بھی کافی لیٹ شروع کیا ساڑھے نو بجے اور ابھی تقریباً بارہ بچ چکے ہیں تو میرے خیال میں آج کیلئے اتنا کافی ہے پاکی اگر میرا ولوگ اگر کسی کو پسند آتا ہے تو بھائی لائک شیئر ان سبسکرائب کر دیا کیجئے پاکی پھر اللہ مالک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ